اللہ علیہ وآلہ 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 کہ کافی دیر تک آپ نے انتظار کیا اور ہم تقریباً دو گھنٹے کی لیٹ ہونے کے بعد جاں پر پہنچیں الیکشن کے دن ہے یہ ہو جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ پسلے الیکشن میں اگر آپ کو بھی یاد ہو تو ساتھ ایک ہوتل میں ہم نے میٹنگ کی تھی اسی علاقے کے لوگوں کی اور دفاع کچھ ایسا ہوا کہ میری وہ آخری میٹنگ کی آج بھی آخری دن آخری میٹنگ آج دن کی تو وہ بھی دن کی آخری میٹنگ اور میں تقریباً دس بجے آپ کو بیٹھا آیا تھا اور پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کریں تو آپ نراض تو نہیں ہوگے تو جب دل کی باتیں شروع ہوئی تو رات کو ایک بجے وہ میٹنگ ختم ہوئے تو جب آپ کے دل ملے ہو تو پھر باتیں سننے سے لوگ تنگ بھی نہیں ہوتے انتظار سے بھی تنگ نہیں ہوتے اور اپنے لیڈر کو اپنے نمائدے کو اپنے ساتھ آگے لے کر چلنے بھی تنگ نہیں ہوتے الیکشن ہے بار بار آتا ہے یہ میرا چار سالوں میں چوتھا الیکشن ہے اور بار بار ان چار سالوں میں تظیباً ہر سال آپ سے میٹنگ ہوئی پہلے الیکشن میرا دوز اٹھارہ میں ہوا دوسرا دوز انیس میں ہوا تیسرے الیکشن مشتاق خان کا جو تشریر کا الیکشن تھا وہ بھی میں تکارہ کیا اور آپ لوگ کے پاس میں مشتاق خان کی ووٹ کیلئے آیا اور آج چوتھا الیکشن میرا اپنا دوبارہ پھر سے آ گیا چار سالوں میں میرا یہ چوہ سا الیکشن ہے اور بار بار آپ کو تکلیف دیکھتے ہیں بار بار آپ اپنے ووٹ سے ہمیں نوازتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اگر آپ کے پر خون میں چابر کریں تو یہ بھی کام ہے کیونکہ یہ آپ کا بروسہ ہے یہ آپ کا محرصت پیار ہے یہ آپ کا محرصت تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام آگے چلتا ہے آج اگر میرے والد مہترم کو چیف اوکا غان کہا جاتا ہے جب مجھے ترقی کا بادشاہ کہا جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ آپ کا خطاق ہے اگر آپ کو آپ کو جانگے اگر نہ ہم ہی ہوں گے اور نہ ہم ترقی کے بادشاہ ہوں گے یہ سارا بروسہ یہ سارا سلسلہ یہ عوام کے ساتھ ہے جب عوام ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم بھی کسی عوان میں جا کر اپنا سر انچا کر کے دعوے کے ساتھ اپنے لوگوں لیے بات کر سکتے ہیں کیونکہ عوام کا زور جو ہے وہ بہت طاقتور زور ہوتا ہے اور عوام کے زور کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا تو یہ ہماری تحصید بالکورٹ کا جو عوام کو زور ہے اس کے دوسرا جو مثال آپ سے دیکھی کہ جب میں پاکستان پریس پارٹی میں ٹکٹ پر الیکشن کیا تو پاکستان پریس پارٹی کا شیرمن فلاول بھٹو ذرداری انہوں نے میرے گھر آ کر مجھے ٹکٹ دیا جب میں پاکستان طریق انصاف کا لوگ ہم نے اتیار کیا تو اس وقت چیف برسٹر محمود احمد خان صاحب افٹو بار میں آ کر ہمارے گھر میں آ کر ہمیں ٹکٹ دے کر گئے اور جب یہ پاکستان طریق انصاف پارلیمنٹیرین کی بات رہی تو اللہ کے فرد کرنے سے پریس خٹک اور محمود خان دونوں جو چیرمن اور وائی چیرمن ہے وہ کہان میں ہمارے گھر میں آ کر ہمیں ٹکٹ دے کر گئے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے پیسے عوام کا زور اکتا ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ٹکٹ کے لیے جا کر ملتے کرتے ہیں جو مائدے کرتے ہیں جو علاقے کے لیے شرمندی کی قبائس بنتے ہیں میاں صاحب